نشے کی بیماری میں ایسے حالات چل رہے ہوتے ہیں کہ گھر والے جو کہ نشہ نہیں بھی کرتے افراد ان کو بھی بہت شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ جو نشہ کرتا ہے اس کو کسی بات میں شرم محسوس نہیں ہوتی اور وہ کچھ بھی کر دیتا ہے نتائج کی پرواہ نہیں کرتا اسے کوئی جھجھگ نہیں ہوتی کیونکہ نشہ بزاتے خود ذین کی کیفیات کو ہی نہیں بدلتا خیالات کو بھی بدل دیتا ہے اور جو ہچکچاہٹ کبھی ہوتی بھی ہے کسی غلط کام میں تو نشہ اس کو بھی خود سے دور کرتا ہے تو پاکستان میں اس قسم کی ایڈیوکیشن بہت اچھی میسر ہے لیکن لنڈن میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک ایسے معاشرے میں بھیج رہے ہیں کہ جو پرو ڈرگ ہے جہاں شراب کو اور منشیات کو کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا اگرچہ وہاں بھی بے شمار لوگ شراب کے بغیر خوش و خلم زندگی کو زارتے ہیں منشیات کا استعمال نہیں کرتے اور عموم من یورپ اور امریکہ میں لوگ دو دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک دھڑا وہ ہوتا ہے جو شام چھ سات بجے کھانا کھا کے تو سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اور افراد ہوتے ہیں جو گھر سے نکل کے پارٹی کرنا چاہتے ہیں اور رات کو تین چار بجے لوٹتے ہیں اور جو جلدی سونے والے ہیں وہ صبح اٹھ کے تو وہ اپنے کام کاج کی طرف روا دوا ہو جاتے ہیں اور جو پارٹی کر کے آئے ہوتے ہیں وہ پھر دوپہ تک سوئے رہتے ہیں تو پاکستان میں اگرچہ منشیات کا استعمال بہت عام ہے دوک شراب بھی پیتے ہیں لیکن معاشرہ پرو ڈرگ نہیں ہے اس لیے ایک تھوڑی سی بچت ہے کہ پاکستان میں اس کام کو بہت برا سمجھا جاتا ہے جبکہ یورپ میں خاص طور پر اسے زیادہ برا نہیں سمجھا جاتا امریکہ میں اگاہی پھیلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نشے کا جو استعمال ہے آپ کے لیے بہت تباہی کا بحث بن سکتا ہے اب دوسری بات ہے کہ جب وہ لندن سے واپس آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ الکوہلک ہو چکے تھے اور انہوں نے جو کوکین کا استعمال کرنا شروع کیا وہ اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ الکوہل سے جو گنودگی ہوتی ہے تو رات گئے پھر اس گنودگی کو دور کرنے کے لیے لوگ کوکین کا استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے ان کاموں کے لیے بہت سارا فیناس چاہئے حیران کن بات یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ ڈرگز کر رہے ہوتے ہیں اور الٹے کاموں میں اور علتوں میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کو فیناس کرنے والے بلا مانس لوگ ہوتے ہیں جو پروڈکٹیو ہوتے ہیں جو دولت کماتے ہیں جو گھروں میں مصبت کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ خود نشا کرنے والے بزاتے خود کوئی رقم نہیں کمارے ہوتے کوئی منافع نہیں کمارے ہوتے ان کی زندگی خسارے کے دھارے میں بیہ رہی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ جب دفتر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کام کو دیکھتے ہیں جو بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کام کرتا نہیں ہے اس لیے اس کے لیے یہ ایک بڑا پولائٹ سا لفظ جو ہے فیملی نے بنا رکھا ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں بچہ جو ہے مارکیٹنگ کو دیکھتا ہے پھر اس سے بھی جب ان کی تمنا پوری نہیں ہوتی یا پیسے کی طلب پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ بے ججک ہو جاتے ہیں نشہ ان کو چوری چکاری پہ بھی مائل کرتا ہے پھر وہ کسی کو کسی سے ادھار لے لینا ادھار جب واپس نہ کرنا تو پھر ان کو چیک دے دینا جو کہ باؤنس ہو جاتے ہیں جس سے کہ بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے اور والدین پھر جیسے تیسے کر کے پولیس سے مل ملا کے کچھ پیسے ادا کر کے وہ جان چھوڑاتے ہیں اور پھر والدین اس پہ کوئی برا بلا بھی کہتے ہیں ایسے حالات میں والدین کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو کبھی نہ کبھی خیال ضرور آئے